بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے میں نے لیمن کا اچار بنانا ہے پہلے میں نے لیمن کو اس طرح سے کٹ کیا ہے دو پیس میں اس کے دو دو ٹکڑے کیے ہیں اور پھر اس میں نمک لگا کر دو دن میں نے دھوپ میں رکھا تھا پھر آج میں نے مسالہ لگا کر میں نے دھوپ میں رکھنا ہے تو یہ میں اوپر چھت پر جا کر دھوپ میں رکھوں گی اچھا یہ لیمن دھائی کلو کے قریب ہیں اور میں اوپر دھوپ میں رکھ کر آئی ہوں تو بہت زیادہ بہت تیز دھوپ تھی بہت زیادہ گرمی ہے اب میں یہ تربوز بھی کاٹ کر فریج میں رکھ دوں گی یہاں پر ایک ایکزیبیشن لگی ہوئی ہے تو بیٹیاں میری وہاں گئی ہوئی ہیں جب تک وہ آئیں گی تو یہ تھنڈا ہو جائے گا یہ بہت بڑے سائز کا تربوز ہے اور اسے کاٹنا بھی دھرا مشکل ہوتا ہے یہ تو بہت اچھا ریٹ نکلا ہے اور میٹھا ہے یہ دیکھیں اس میں بیچ بھی بہت کم ہے اور باقی بیچ میں نے نہیں نکالے کیونکہ گھنٹہ اسی میں لگ جانا تھا گارٹننگ کا مجھے بہت شوق ہے گملے میں جو پلانٹ وغیرہ اس کا کام کرنا ہوتا ہے بیچ لگانے ہوتے ہیں اور یہ سارے کام میں خود کرتی ہوں پچھلی بار چھوٹے گملے سے پودا نکال کر بڑے گملے میں ٹرانسفر کرنا تھا تو یہ کام میں آج کروں گی گرمی کی وجہ سے ایک تو دل بھی نہیں کرتا کام کرنے کو اور گرمی بھی اس بار اتنی زیادہ پڑی ہے کہ بس برداشت نہیں ہو رہی گرمی کی وجہ سے مٹی بھی سوک گئی ہے اور سخت ہو گئی ہے ابھی میرے پاس دو تین چھوٹے گملوں میں مٹی ہے تو پہلے میں گملے میں ڈالوں گی کیونکہ گملہ بڑا ہے اور ویسے نرسری سے مٹی میں نے لاکر رکھی ہوئی ہے تو پہلے یہ چھوٹے گملوں کی مٹی اس میں ڈال دوں گی اور ضرورت ہوئی تو باقی نرسری والی مٹی میں اس میں ڈال دوں گی چھوٹے گملوں میں بھی مٹی میں نے نرسری سے لاکر ڈالی تھی اور اس میں خات بھی شامل ہے انہیں بھی گرمی لگ رہی ہے اور کیونکہ ان کی کوئی بھی آواز نہیں آ رہی گرمی میں یہ بھی پریشان ہے اور یہ میں کام کرتے ہی اندر لے جاؤں گی یہ چھوٹے گملے کا پودا نکال کر لگانا ہے اس میں میں نے بیچ لگایا تھا اور اب یہ پودا ذرا بڑا ہوا ہے تو اسے بڑے گملے میں لگانا ہے مٹی سخت ہو گئی تھی تو گملے میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا تھا مٹی نرم ہو گئی ہے تو آرام سے نکل آئے گی بس یہ غلطی مجھ سے ہو گئی تھی کہ پہلے ہی میں پانی ڈال دیتی دیکھیں کتنے آرام سے مٹی نکل آئی ہے گملے میں بڑے بڑے ہول کی وجہ سے لوگ اس میں چھوٹے چھوٹے پتھر یا کاغذ وغیرہ رکھتے ہیں میں تو اس میں ٹیشو ڈبل یا ٹرپل کر کے رکھ دیتی ہوں کیونکہ پانی دینے کے بعد گملے میں مٹی بھی باہر نکل آتی ہے تو کافی گند ہو جاتا ہے بیٹیاں وہاں گئی ہوئی ہیں گھر خالی ہے تو گھر اچھا بلکل بھی نہیں لگ رہا اور بیٹیوں ہی سے ساری رونک ہے پچھلے ہفتے سے یہ کام کرنا تھا تو ہر بار کوئی نہ کوئی کام نکل آتا تھا اور گرمی بھی اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ بس یہی کام رہ جاتا تھا موسیقی آپ نے میرا چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا بچوں کی فرمائش پر میں آج سیخ کباب کڑھائی بنا رہی ہوں ویسے تو میں کباب کوفتے وغیرہ بنا کر فریز کر کے رکھتی ہوں ابھی میں نے دو دن پہلے ہی سیخ کباب بھی بنا کر رکھے تھے اور یہ سیخ کباب بنا کر میں نے ان کو بلکل ہلکی آنچ پہ کر کے رکھ دیا تھا تو یہ بلکل اچھے سے پک گئے تھے اور بعد میں میں نے اسے طوے پہ ہلکا سا فرائی کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے انہیں اسٹور کر دیا تھا فائنلی پودا لگا دیا ہے دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں نے ریسٹ کیا تھا اور بیٹیاں بھی آ گئی تھیں بچوں کی آج فرمائش کی وجہ سے سیخ کباب کڑھائی بنانی ہے تو آج رمشہ نے میرے ساتھ ہیلپ کی ہے آئل ڈالنے کے بعد تقریبا یہ چار پانچ بڑے سائز کی پیاس ہیں اور ان کو سلائس میں کٹ کیا ہے آئل تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو تھوڑا سا میں نے اور بھی ڈال دیا ہے ٹیمارٹر تقریبا آدھا کلو ہیں تین ٹیمارٹر میں نے فریزر سے بھی نکالے تھے اور ان سب کو کیوب میں کٹ کیا ہے اور یہ کباب جو میں نے بنائی ہے اس کی بھی میں ریسپی آپ کے ساتھ جلد شیئر کروں گی نمک میں نے اس میں ون ٹیبل اسپون ڈالا ہے ون ٹیبل اسپون لال مرچ پاورڈر ڈالا ہے اور باقی ون ٹیبل اسپون زیرا ایڈ کیا ہے نمک اور لال مرچ پاورڈر اگر کم ہے تو یہ باقی بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں گرم مسالہ پاورڈر بلکل میں اینڈ میں ڈالوں گی مسالے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اسے کور کر دوں گی تو اس میں یہ ٹیمارٹر جو ہیں سوفٹ ہو جائیں گے فریزر والے ٹیمارٹر کی وجہ سے اس میں پانی بھی کافی زیادہ ہو گیا ہے اس میں کباب ڈال دوں گی ویسے میں گھر کی بنی ہوئی چیزیں زیادہ پریفر کرتی ہوں کیونکہ گھر کی بنی ہوئی چیزیں ایک تو بلکل صاف ستری ہوتی ہیں اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے کڑھائی تو بھر گئی ہے چمچ احتیاط سے اس طرح چلائیں گے کہ کباب نہ ٹوٹیں آپ لوگ بھی اسی طرح سے کوفتے کباب بنا کے ضرور فریز کیا کریں یہ بہت جلدی ریڈی ہو جاتے ہیں اور ویسے تو سیخ کباب اگر کھانے ہیں تو یہ بڑی جلدی ختم ہو جاتے ہیں اگر اس کی کڑھائی بنا لی جائے تو اس میں بہت برکت ہو جاتی ہے مسالے کے ساتھ کباب بہت اچھے سے کھا لیے جاتے ہیں اور جب استعمال کرنے ہوتے ہیں تو میں تھوڑا سا آئل پین میں ڈال کر انہیں ہلکی سی آنچ پہ رکھتی ہوں کباب بنے ہوئے فریزر میں رکھے ہوں تو جب چاہیں آپ مسالہ بنائیں اور اس میں ایڈ کریں یہ بہت جلدی بن جاتے ہیں اور دعوت میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں یہ جب بھی آپ بنائیں تو اسے طوے پہ ضرور فرائی کر کے سٹور کریں ورنہ یہ ٹوٹنے بھی لگتے ہیں میں تو اسے طوے پہ فرائی کر کے ہی سٹور کرتی ہوں بس تھوڑا سا پانی ڈرائی ہو جائے گا تو اس میں گرمہ سالہ ڈال دوں گی اور یہ بھی میں نے ون ٹیبل اسپون ڈالا ہے یہ اب ڈن ہو گئے ہیں الحمدللہ آج کا ڈینر بہت اچھا ریڈی ہو گیا ہے اور نان میں نے بزار سے منگا لیے تھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا اور اگر یہ ویلوگ اچھا لگا ہے تو آپ نے اسے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے آپ سے ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ویڈیو میں تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا